میں قانون ویسطہ میں کھیل اور کھلاڑیوں میں پورے دیش میں نمبر ایک تھا آج ان کی سرکار بننے کے بعد ساڑھے نو سال کے بعد ہم کس چیز میں نمبر ہیں بھائی نمبر ایک ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا سرکاری آگڑے ہیں یہ آج ہریانہ پورے دیش میں بے روزگاری میں نمبر ایک آج ہریانہ مہنگائی میں سب سے اوپر ہے آج ہریانہ اپراد میں اپراد میں تو یہاں تک پہنچ گیا ایک شوشل پروگرکسیو انڈیکس ہوتا ہے سرکاری آنکھڑے کٹھے کرواتے وہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہریانہ پورے دیش میں سب سے زیادہ ایسا رکشت پردیش ہے ہماری بیان بیٹی ہوں گی عزت نہیں اور بھائی کھیل کھلاڑیوں کو دیکھ لیا آپ نے کھیل کھلاڑیوں کو دیکھ لیا ہماری بیٹی ہیں ہوں کو کس طرح پہلوان بیٹی ہیں ہوں جنتر منتر میں گھسیت آ گیا آج وہ کھیل لیتی بدل دی گئی جو ہریانہ کے پہچان تھی پہچان تو یہ ہریانہ کی تین ہی تھی نا جائے جوان جائے کسان اور جائے پہلوان وہ پہلوان دیکھ جائے یہ ہی پہچان ہے ہماری تو یہ آج اس بات کی میرے کو ٹیس ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو آج سمیں ہے بدلاؤ کا آج کروٹ لے رہا ہے چناؤ آ گیا اور یہ قدرتی بات ہوئی کہ آج جو ہے یہاں جلسہ تھا قل چناؤ کی تھی دکھلیر گئی دکھلیر کی گئی اور آچار سنگیتہ لگ گئی بہت باتیں کہہ سکتے کھر لمبی بات نہیں کہتا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بات آپ سے آئے ہم سرکار کو بدلو ہریانے میں سرکار کیسے بدلے گی پہلے پارلیمنٹ میں کانگر جیتا ہو پھر ہریانے میں جیتا ہو کہ جب ہی تو بدلے گی سرکار تو آپ سے پوچھ سکتے یا میں ہم کی بہنوں پر کہہ کے جا رہا ہوں اور جو میں کہتا ہوں کہتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں بھائی اچھا سرکار تو بدل دیں گے یہ بتاؤ تھاری سرکار آئی تو کیا کرو گے تو میں پانچ چھے بات کہہ کے جا رہا ہوں اور تو باتیں بعد میں آئے گی ہمارے گوشنا پتر لیکن پانچ چھے بات کہہ کے جا رہا ہوں باقی کافی کچھ ادھے بانجی نہیں بتا دیا تو ہماری سرکار آئے گی تو بھائی کیا کریں گے ہم بھائی ہماری سرکار آتا ہے جو بھوزرکوں کی پینشن ہے وہ چھ ہزار روپے میں نے ابوڑی آگا اور چھ ہزار روپے میں نے ابوڑی آگا سنو سنو اور بھائی ایک جو ہے سب سے کشت کی بات ہوتی ہے کھیت کا ٹیوبل کے تو بجلی کا بل میں کر گیا تھا دس پیسے یونٹ لیکن گریب آج بھی کو بجلی کا خرچہ بہت پریشان کرتا ہے تو بھائی تین سو یونٹ پری بجلی جائیں گے ہم سنو اور یہ ہماری بہن بیٹیاں بیٹھئے بھائی آج کل کوئی لاکھڑیاں پہ تو روٹی پوتا نہیں گیس سیلنڈر سیلنڈر جب ہماری سرکار تھی تو چار سو روپے کا بہت تھا اب ہو گیا ہزار سے اوپر لیکن ہماری سرکار آگے تو آج کہہ رہا ہوں جیسے راجستان میں کر دیا تھا نا پانچ سو روپے سے زیادہ سیلنڈر کی مکنی ہو گئی ہیں اور اس سرکار نے ہریان سرکار نے دو لاکھ جو پکی نوکڑی خالی چھوڑے کھل رہا ہے نہیں وہ ایک اور بنا رکھا کوشل رودگاہ نگم اس میں نہ ریزرویشن نہ پکی نہ پینشن ادھر لاؤ اگلے دیکھ بھی نہیں بات کاڑ دیو یوں آؤں کے بھوشے سے کلوار کی جا رہی ہے جو کر اگنی پتھ ہے کوئی مطلب نہیں اس کا ارے پہلے تو تھوجمن برتی ہوتے کیا کرتا ہے تو تھوڑا برتی ہو جاتا ہے یوں تھا بھائی اچھی جگہ جائے گا بچے پڑھیں گے پینشن آئے گا تو برتی ہوتے سگا ہی آن لاغ جاتی تھی ای بھگ نے اکیس سال سے کم شادی نہ ہو اٹھارہ سال کا برتی ہوگا اکیس سال کا بائیس سال کا گھر آ جائے تو کون بیع کر آگا بھائی کو بتاؤ کون رشتے لے کے جاؤ گا تو یہ ستی تینوں نے کر دی اور بھائی جو بیک وڑ کلاس بیک وڑ کلاس کا کریمی لیئر جو ہمارے سمیں میں چھ لاکھ تھا نہیں ان نے کر دیا اس کو بڑھا کے گھٹا دیا آٹھ لاکھ سے چھ لاکھ کر دیا ہمارا سم آئے گی سرکار تو دس لاکھ کریں تاکہ ان کو فائدہ بھی ہو ان کو فائدہ ہو اور جو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا جب میں دوزار پانچ میں میرے کو موقع دیا آپ نے تو اس ٹائم یہی آلات تھے کان اونیورسٹہ کی اپراد کی اس ٹائم میں نے کہا تھا کہ بھئی یا تو مکھے دھارے میں آ جاؤ اپرادی نہیں ہریانا چھوڑ جاؤ چھوڑ کے تھے آج کہہ جا رہا ہوں ہم بہہم کی وہیں پر اور ہماری سرکار بن گئی تو گنڈوں کو ہریانا میں نہیں رہا ہوں کہ ہم کو بھار کریں گے اور یہ یہ پورٹل پورٹل چلا رکھے ہیں میری فصل میرا بیورا ارے یہی تو منڈی ہیں یہی کسان ہے جب فصل آ جاتی تھی تو بھئی منڈی پر سیدھا آتا ہے مس بھی لے کا آ جاتا یہ بات دیکھا ہے کب نمبر آ ہوگا پورٹل میں نمبر آ ہوگا یہ سب بیکار کے پورٹلوں کا ہم ختم کریں گے کسان کی کہتے ہیں دگنی آمدری کریں گے آمدری کہا دگنی کری لاغت کر دی کیا بھاو ڈیزل کا تھا اس ٹائم کیا بھاو خات کا تھا کیا بھاوات کی دوائیوں کا ہے لاغت تا دگنی کر دیں آمدری کہاں سے دگنی ہوگی تو یہ ہے بھائی اور گریب آدمی بھائی گریب آدمی سو سو کچھ کے پورٹ دیے تھے ہم نے چار لاکھ کے قریب ایک کسی کو ملا تو بتا جو نو ساڑے نو سال میں تو بھائی وہ پھر سو سو کچھ کے پورٹ دینا شروع کریں گے ہم وہ لاگو کریں گے ہاں اور کرمچاریوں کا اولڈ ٹنشنز لاگو سکیم کریں گے کرمچاریوں کے لیے اور گریب آدمی مکان مرانے کا بھی کام ہم کریں گے بھائی اور جو پیلے کارڈ ہیں ان کا بھی تماشا کر رکھا ہے ہر گریب آدمی کا پیلا کارڈ بنواؤں گے مہارا آدمی ہو جو گے تاکہ سب کو بھرا لاب ہو یہ کیا انہوں نے تماشا کر رکھا ہے اور بھائی کھلاڑیوں کا پدک لاؤ پد پاؤ وہ انیٹی چالوں کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کا ہوشیں بڑھے آگے بڑھے پکی نوکری دے کر یہ باتیں ہیں لیکن اب کروں گا میں اپنی اور آپ کی بہم کی بات دیکھیں کافی کہہ دیا عزیز دی پندر نے بھی کہا دانگی صاحب نے بھی کہا اور پرتکش کو پرمان کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی آج جو میں یہاں کھڑا ہوں میں سانسد بھی رہا آپ کی سیوہ کا موقع بھی ملا اگر میں اس تیتی میں پہنچا ہوں تو میں کوئی نہیں شنکوچ کہہ سکتا ہوں اس میں مہم کا سب سے بڑا ہاتھ ہے بھائی کیسے ہے کیونکہ ڈانگی صاحب پہ جو جس پرکار سے یہاں بیسی گاؤں میں میں آیا جب لاش پڑی تھی وہ دن میں یاد نہیں کرانا چاہتا میرے کو تکلیف تھی اس ٹائم اتنی جاتی ہو رہی ہے تو خرک چناؤ آیا ڈکانوے کا میرے سے راجیب گانڈی جی نے پوچھا اس سے پہلے جب مہم کا ہوا تو ایک بات بتانے چاہتا ہوں کی آج کانگریس کے نیتا ہے راہل گانڈی اس میں راجیب گانڈی آئے سے ان کے بتاع جیر راہل گانڈی ساتھ تھے انہیں دیکھا مہم میں کیا ہوا تھا تو یہ سب معلوم ہے پرتکش کو پرمانگ جنہی ہوتی تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھئی ڈکانوے کا چناؤ آیا تو اس واسنے میں کہہ رہا ہوں اس میں سب سے بڑی جیت مہم ملکہ نے دیوائی تھی میری اور وہی وہی کارن جیت کا بنا رہا بھائی وہی کارن جیت کا بنا گیا تو آج پھر وہی موقع آ رہا ہے آپ میں شکتی ہے بدلاؤ کی سکتی ہے آپ میں وہی سب میں آیا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بھوشے ہو اجول ہو آگے جائیں تو بھائی ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں میں یہ چناؤ آئے گا پہلے پارلیمنٹ کا بات میں اسمبلی کا آئے گا اسمبلی میں جب بات بنائیں جب پارلیمنٹ میں جیت جاؤ گے سمجھے گی نہیں اپنی سرکار بنائیں تو ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں یہاں سے شاید دانگی صاحب نے کہا ہو کی مہم کی عزت جب رہے گی جب کلوئی سے بھی زیادہ ووٹوں سے جیتا ہوگا آپ دیپندر کو یہ تھی نا بات تو بھائی ایک بات سن لو ایک بات سن لو پچھلی بار انیس کے چناؤں میں کلوئی نے میرے کو کلوئی سے میں ستر ہزار ووٹوں سے جیتیا تھا پورے ہریانے میں سب سے زیادہ تو بھائی ایک مہم عزیز دیپندر کو یہاں سے کانگرس کے امیدوار جو دیپندر جی کو کتنی ووٹوں سے جیتا ہوگے بھائی تم ایک لاکھ سے تو ایک لاکھ سے جیت جاؤ جتا دیو بھائی آنسے اس کا ایک لاکھ سے کیسے جیتے گے آپ جب جیتو گے ہر بوٹ پر ہر ووٹ پڑے اور ووٹ کی پرسنٹیج نبی پرسنٹ آئے گی تو جیتو گے آپ ووٹ ڈالنی آپ نے ہر بوٹ پہ تو ایک بات سن لو بھائی ایک لاکھ سے یہاں جتا دیو پھر آگے جو ہے اسمبلی کی چناب آنگے ایک بات میں کہہ کے جا رہا ہوں پارلیمنٹ میں ایک لاکھ سے جتا دیو مہم اور بھائی پھر ویدان سوا بچا دیو تو ہم کیا کریں گے بھائی تھاری سرکار میں بنوا جوں ہوں یہ بات پر کے مندور ہے مندور ہے ٹکر ٹکر لینے تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں بھائی